بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوازارہ کیس کے حوالے سے میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور اس کیس کے حوالے سے میں آپ کو مسلسل اپ ڈیٹ کرتا بھی رہوں گا اچھا یہ وہاں جملہ میں اپنی تقریباً ہر ویڈیو میں دہراتا ہوں اور میں اس جملے کو اپنی تمام ویڈیو میں جو دوازارہ کے متعلق ہوں گے وہ دہراتا رہوں گا کیونکہ میں ڈے ون سے اس کیس کو کور کر رہا ہوں اور میں بزاعت خود یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے اس کیس کو کور کرنا اور جو حقائق ہیں وہ آپ نوگو تک پہنچانا اور تب تک میں پہنچاتا رہوں گا جب تک یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ باتا حضور علیہ ابھی میری بات ہوئی فیاض رامی صاحب کے ساتھ جو لیگل ایڈوائزر ہیں مہدی کازمی صاحب کے لاہور میں بدرلا ایسوسیٹ کے سینئر ایڈوائزر ہیں ان کا معنی کچھ دل پہلے انٹرویو بھی کہتا آپ نے سنا ہوگا ابھی ان سے میری کچھ بات ہوئی ہے انہوں نے اگلا جو لاح عمل ہوگا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ یوٹیوبرز کے نام لیا ہیں ایک خاتون خاصوصا ان کے خلاف وہ کیا کاروائی کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بھی کچھ بتایا ہے وہ خاتون یوٹیوبر کون ہے اور ان کے خلاف کون سی کاروائی ہونے جا رہی ہے اس پر بھی آج ہم ڈسکس کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے حضور اے والا فیاض رمی صاحب لیگل ایڈوائزر ہیں مہدی کاظمی صاحب کے لاہور میں یعنی دوازارہ کیس کے حوالے سے جو قانونی ذمہ داری بنتی ہے لاہور کی صدہ پر وہ فیاض رمی صاحب نبھا رہے ہیں اور انہوں نے جو اگلا لاہ عمل بتایا ہے وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ تیس مائی تک ہنڈریٹ اینٹین پرسنٹ یہ شہر ہے کہ تیس مائی تک دوازارہ کو سندھ ہائی کاؤٹ میں پیش کیا جائے گا اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے اچھا جو سماعت ہوئی تھی اس کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کل کی وہ ساری سماعت کا جو احوالیں میں آپ کے ساتھ رکھ چکا ہوں اب اس سماعت کے احوال کو دوبارہ دھورانے کی ضرورت نہیں ہے حضور اے والا فیاضرم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب سندھ ہائی کاؤٹ نے حکم دیا ہے منسٹری آف انٹیریر کو انہیں وفاقی سیکٹری داخلہ کو یہ حکم دیا ہے کہ تمام صوبوں کو یہ ہدایات جاری کی جائیں کونسی ہدایات کہ دوازارہ اور زہی احمد کو تیس مائی کو پیش کرنا ہے سندھ ہائی کاؤٹ میں حضور اے والا اگر انہیں منسٹری آف انٹیریر بھی پیش نہیں کر سکتی اور اس کے ساتھ ہی سندھ ہائی کاؤٹ نے ڈریکٹلی حکم دیا ہے انٹیلیجنس بیورو کو کہ انٹیلیجنس بیورو جو ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ وسائل زیادہ ہوتے ہیں وہ بندے کو ٹریس صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں ان کے سورس زیادہ ہوتے ہیں یہ ٹاسک انٹیلیجنس بیورو کو بھی اس بار سوپا گیا ہے کہ تیس مائی کو دوازارہ اور زہیر احمد کو سندھ ہائی کاؤٹ میں پیش کر جائے گا تو ہمارے والا فیاض رامے صاحب کے مطابق اگر انٹیلیجنس بیورو تیس مائی کو بچی کو دوازارہ کو سندھ ہائی کاؤٹ میں پیش نہیں کر سکتی اور اس کے بعد پھر منسٹر اف انٹیڈئر بھی اگر بچی کو پرڈیوس نہیں کر سکتی بازیاب نہیں کروا سکتی تو پھر میرے خیال میں کیس کو بندی کر دینا چاہیے یہ میری رائے ہے کیونکہ چار صبحوں میں پاکستان میں موجود ہے بچی جس کی لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے جو بار بار ویڈیوز دے رہی ہیں ان کی پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوکیشن فلا جگہ سے مل رہی ہے لیکن پولیس کی کچھ سوستیوں کی وجہ سے پولیس کی کچھ نا اہلیوں کی وجہ سے چوبیس مائی کو پیش کرنا تھا عدالت کا حکم تھا عدالت نے توہی میں عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا تھا آئی جی سندھ کو ٹاسک دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود چوبیس مائی کو بچی پیش نہیں ہو سکی کیونکہ حضور والا فیاضر احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس بار ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس بار سندھ ہائی کورڈ نے ٹاسک دیا ہے منسٹی اف انٹیریر کو اور انٹیلیجنس بیورو کو جو کہ پاکستان کی مضبوط ترین ادارے ہیں اب ان کے ذمہ داری ہے تیس مائی کو دوہزارہ اور زہیر احمد کو عدالت میں پیش کرنا تو اب مجھے بھی بزات خود بھی کہہ لیجئے کہ ہنڈرٹ پرسنٹ یہ یقین ہو رہا ہے کہ اب انشاءاللہ تیس مائی کو دوہزارہ اور زہیر احمد عدالت میں پیش ہوں گے اور اس کے بعد پھر عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی اور جہاں تر مبینہ طور پر یا متوقع طور پر فیصلہ مجھے جو آتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہی آئے کہ سندھ کے جو میرج ایکٹ ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا اگر بچی یہ کہہ بھی دیں کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کیے تب بھی سندھ ہائی کورٹ زہیر کے ساتھ دوہزارہ کو نہیں بھی سکتی کیونکہ دوہزارہ کی اس وقت عمر جو ہے وہ چودہ سال ہے میں آپ کو بارہا ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں واقعی ییٹیوبر بھی آپ کو بتا چکا ہے سندھ کے قانون کے مطابق اگر کوئی بچہ یا بچی جس کے عمر اٹھارہ سال سے کم ہو وہ اپنی مرضی کے مطابق شادی نہیں کر سکتا اٹھارہ سال سے اوپر کے اگر عمر ہو تب ہی وہ شادی کر سکتے ہیں ڈادرہ ریکارڈ کے مطابق دوہزارہ کی عمر اس وقت چودہ سال ہے تو عدالت نے یہ بھی کہا ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ فیصلہ جو ہے وہ صرف سندھ ہائی کورٹ میں ہوگا کیونکہ سندھ ہائی کورٹ سے کیس چلا تھا تو اب سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی جب سندھ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی تو ذریع سیگات پھر سندھ کے قانون کے مطابق ہوگا سندھ کا قانون میں آپ کے ساتھ ابھی عرض کر چکا ہوں تو اس کے مطابق ڈادرہ ریکارڈ موجود ہے بچی ہرگز ہرگز زہیر کے ساتھ نہیں جا سکتی اگر اپنے والد کے ساتھ بھی بچی اگر نہ جانا چاہے تو اس کے بعد میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ بچی کو دارالعمان کسی چائلڈ بیورو ایکٹ کے انڈر جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے برحال زہیر کو بچی جو ہے جہاں تک میری رہے وہ نہیں ملے گی تو اس کے بعد فیاض عرمی صاحب نے کچھ یوٹیوبر کے خلاف جو ہے وہ کاروئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے خصوصا جہاں تک میں نے ابزرو کیا ہے میں ابھی نام بھی لے رہا ہوں حضرت بارہ زولیرہ مہم ایک خاتون ہے یوٹیوبر ہے جو کام کرتی ہے اور وہ مسلسل کہہ لیجئے جو بات کر رہی ہے ان کا جو نیریٹیو ہے اچھا نیریٹیو ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے میرا نیریٹیو اپنا ہے میرا سکول آف تھارٹ اپنا ہے کسی اور کا اپنا ہوگا لیکن زولیرہ مہم کا جو سکول آف تھارٹ ہے وہ جو خورم صاحب ہیں یا پھر زہیر صاحب ہیں ان کے سکول آف تھارٹ کے ساتھ جو وہ میچ کرتا ہے فیاض عرمی صاحب کے مطابق اس خاتون یوٹیوبر کا ایزنی زہیر گینگ کے ساتھ کچھ قریبی تعلق ہے ان کی رشتداری بھی ہو سکتی ہے یا ان کا کوئی اور تعلق بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس خاتون یوٹیوبر کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے ہم ان کو نوٹسز بھیجوائیں گے اب کس قسم کا نوٹسز فیاض عرمی صاحب بھیجوائیں گے یہ تو آگے والا وقت ہی بتائے گا تو برد انہوں نے جو خصوصاً یعنی ٹارگٹ کیا ہے یا پھر جو نام لیا ہے ویسے تو انہوں نے نام نہیں لیا جہاں تک میں نے ابزارف کیا ہے کیونکہ اس وقت جو چیزیں جو ویڈیوز جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں وہ صرف ایک ہی یوٹیوبر ہے جس کا نام زنیرہ مام اس کے یوٹیوب چینل سے آ رہی ہیں اور اس کے روہ ان کا جو سکول آف تھارٹ ہے اور ان کی جو سوچ ہے اس زہیر اور پھر جا پھر زہیر کے جو وکیل ہیں ان کا سکول آف تھارٹ کے ساتھ میچ کرتی ہے تو اسی وجہ سے میں اس خاتون یوٹیوبر کا نام لے رہا ہوں تو بارن حضور امارہ آج کی یہ اپڈیٹ تھی آج کی یہ نیوز تھی جو میں نے سوچا اپنے سبسکرائبر تک اور اپنے ویورز تک پہنچائی جائے میں نے آپ تک پہنچا دی تو آخر میں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ